شر پسند و ناصر کو ایسی او اجلاس میں رکھنا ڈالنے کا موقع نہیں ملے گا کسی کے احتجاج کے اعلان سے فرق نہیں پڑتا وزیر اطلاعات عطا طالر کا پی ٹی آئی احتجاج کے اعلان پر رہتے ہیں خصوصی پارلیمانی کمیٹری کے اجلاس میں حکومت نے آئینی مصبیدہ پیش کر دیا تحریک انصاف اور جی او آئی کی تجاویز بھی پیش منظوری شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس تک تل گئی کوشش ہے انیس میں ترمیم ختم کر کے اٹھارویں ترمیم بحال کرائیں حکومتی مصبیدے سے قابل اعتراض مباد کو صاف کیا جائے ملانو فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو ولاول بھٹو کی سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے سے آئینی ترمیم لانے کی خواہش اتفاق رائے کے لیے حکومت کو وقت دینے کا بھی مشورہ بیرسٹر گوھر کا آئینی مصبیدے کے خدوخال ابھی تک نہ ملنے کا شکفہ ایک صوبے کی جانب سے وفاق پر حملہ کیا گیا خیبر پختونخواہ کی مدد کے لیے وفاق حاضر ہے وزیر آزم شہباز شریف کا پولیس لائنز ہیڈ پوارٹر میں تقریب سے خطاب اسلامباد پولیس کی تنخواہیں پنجاب پولیس کے مسابی کرنے کا اعلام اور چیف جسٹس نے سرکاری خرچ پر الویدائی اشائیہ لینے سے معذرت کرلی اشائیہ پر بیس لاکھ روپے سے زیادہ کا خرچہ آتا ہے چیف جسٹس کا موقع فل کورٹ ریفرنس پچیس اکتوبر کو دن ساڑھے دس بجے ہوگا آئینی معاملات کی سماعت کے لیے علا گدارت ہو چیف جسٹس کی سربراہی میں پانچ ججز شامل ہوں ہر صوبے سے باری کی بنیاد پر تین سال کے لیے چیف جسٹس مقرر کیا جائے سپریم کورٹ کے اسخد نوٹس کا اختیار ختم ہو جائے پیپلز پارٹی کی مجوزہ آئینی طرح میم کا مسوعدہ سامنے آ گیا آئینی دالت کے چیف جسٹس اور دیگر ججز کی تقروری کے لیے کمیشن بنانے کی تجویز خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں حکومت نے بھی مسوعدہ پیش کر دیا تحریک انصاف اور جے یو آئی تجاویز بھی پیش منظوری شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس تک تل گئی پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی انیس دن ترمیم ختم کر کے اچھا بھی ترمیم بحال کرنے کی تجویز پر متفق مولانا پزر احمان نے حکومتی مصفدے کی بجائے پیپلز پارٹی کی تجاویز کے ساتھ آگے بڑھنے کا اشارہ دے دیا بلاول بھٹو سے ملاقات کے بعد گفتگو میں حکومت کو راتی کرنے کی امید ظاہر کر دی یہ بھی بتا دیا آئینی عدالت ہو یا آئینی بینچ دونوں متبادل ہو سکتے ہیں یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں بلاول بھٹو کی سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے سے آئینی ترمیم لاکی خواہش مخالفت برائے مخالفت نہیں چاہتے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے بعد چیئرمن پیپلز پارٹی کی گفتگو وفاقی حکومت کے مطلوبہ نمبر پورے ہونے کا دعویٰ اتفاق رائے کے لیے حکومت کو وقت دینے کا بھی مشورہ چیئرمن تحریک انصاف باریسر گوہر کا آئینی مسودے کے خد و خال ابھی تک نہ ملنے کا شکوہ وزیراعظم شہباز شریف کا خیوط وقتونقہ کے وزیراعلا پر بپاقی دارہ حکومت میں غیر آئینی لشکر کشی کا الزام یہ چاہتے تھے کہ لاشیں گھرے اور بلٹ میں پساد ہو اسلام آباد پولیس اور رینجرز نے بہترین طریقے سے معاملات کو سنبھال لیا وزیراعظم کا خراج تحسین تنفاہیں پنجاب پولیس کے مصابی کرنے کا اعلان خیوط وقتونقہ حکومت کو مدد کی پیش کش تحریک انصاف کا پندر اکتوبر کو اسلام آباد کے ڈی چوک پر احتجاج کا اعلان پنجاب میں مظاہرے منصوب کر دیئے سیاسی کمیٹی کے ہنگامی اجلاس کا اعلامیہ جاری تحریک انصاف کا ہمیشہ سے کردار خراب رہا اعلان سے کوئی حیرت نہیں ہوئی سانیٹر ارفان صدیقی کی ڈان نیوز کے پروگرام ان فوکس میں گفت ہوگی کوئی حیرت نہیں ہے اس پارٹی کا جو کردار رہا ہے پچھلے بیس پچیس سالوں میں پاکستان کے چہرے پہ کالک تھوپنا پاکستان کے نام اگر کوئی عزاز آنے والا ہو اس کو خلق ملک کرنا تو مجھے ان کے کردار سے کوئی حیرت نہیں ہوئی یہ ان کی رگوں میں ان کے لہو کے اندر یہ چیز شامل ہے شنگھائی تاؤن تنظیم اجلاس محفوظ بنانے کے لیے راولپنڈی میں آٹھ روز کے لیے دفعہ ایک سو چاوالیس ناپل سیاسی اجتماعات، دھرنے، احتجاج، ڈبل سباری، جون اڑانے اور لیزر لائٹس کے استعمال پر پابندی ہوگی ملتان سمیت پنجاب کے آٹھ شہروں میں دفعہ ایک سو چاوالیس کا نفات صدر آصف زرداری کی عشق آباد میں ترکمانستان کی قیادت سے ملاقات ہیں صدر صدر بردی محمدوف اور ترکمانستان کے قومی رہنما اور پیپلز کانسل کے چیئرمن گر بنگولی محمدوف سے دو طرف تعلقات پر بات چیف دورہ پاکستان کی دعوت دے دی آصف زرداری کی روسی صدر ولادی میر پیوٹن سے بھی غیر رسمی ملاقات خوش گوار جملوں کا تبادلہ ہوا بلوچستان کے راقے دکی میں کوئلہ دکانوں پر شر پسندوں کے راکیچ حملے اکیس کانکن جامبہا سات زخمی ہمنا آبنوں نے مشین ری کو آتھ لگا دی جامبہ قفرات کا تعلق قلعہ سیف اللہ پشین یوب اور مسلم باق سے تھا تین افتان باشندی شامل قاتلوں کی گرفتاری کے اہلے خانہ اور علاقہ مکینوں کا لاشی رکھ کر احتجاج واقعے کے خلاف دکی میں مکمل ہڑتا آئی وزیر آزم کا گورنر اور وزیر آلہ بلوچستان سے ٹیلی فون ایک رابطہ دکی میں بے گناہ شہریوں کے قاتل پر افسوس کا اظہار ایک مزدور کا قاتل پورے خاندان کا قتل ہے گورنر بلوچستان کی گفتگو وزیر آلہ میر سرپراز بکٹی کا بے گناہ افراد کے قاتل کا حساب لینے کا اعلان وزیر داخلہ وزیر آلہ پنجاب اور بلاور بھٹو کا لواحکین سے اظہار حمدر دی داسو ہائی جن پاور پروچیکٹ حملے کے گرفتار ماسٹر مائنڈ سمیہ دو دہشت گردھالا سیکیورٹی خاصلات پر صاحباز جیل سے منتقل کیا جا رہا تھا سمندری روڈ پر دہشت گردوں کے ساتھیوں نے چھڑوانے کے لیے حملہ کر دیا دونوں دہشت گرد مارے گئے تین ساتھی دوسری گاڑی میں ہونے پر محفوظ رہے اسلامباد ہائی گوٹ کے حکم پر خیبر پرختون کا ہاؤس ڈی سیل پی ٹی آئی بکلا اور سی ڈی اے عملے میں کیپی ہاؤس کا جائزہ لیا خیبر پرختون کا حکومت نے ڈی سیل نہ کرنے پر توہین عدالت کی درخواست بھی دائر کی تھی سپریم کچھ پاکستانی پی ٹی آئی انٹرپارٹی انتخابات پیسلے کے خلاف دائر نظرسانی درخواست پر انتباہ کو تاقیدی ہر بار قرار دی دیا ایسی درخواست پہلی بار آئی ہے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی فیصلے پر نظرسانی نہیں چاہتی چیپ جسٹس کے رمارکس پی ٹی آئی کے سارے بکلا نہیں آئے کوئی جونئر بھی پیش نہیں ہوا یہ طریقہ درست نہیں سپریم کورٹ میں ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے جسٹس مسررت حلالی کا اظہار برہمی کرانچی کے حلقے این اے دو سو اکتیس کے چار پولنگ اسٹیشنز پہ دوبارہ گنتی پیپلز پارٹلر تحریک انصاف کے کارکون الیکشن کمیشن دفتر کے باہر لڑ پڑے جھگڑے سے بھگتر مجھ گئی کارکونوں کی ایک دوسرے کے خلاف شدید نارے بازی پولیس کی بھاری نفری الیکشن کمیشن کے باہر پہنچ گئی سعودی وزیر سرمایہ کاری کا دورہ اسلام آباد پر اظہار ایک منان پاکستانی قیادت کے ساتھ ملاقاتیں خوشگوار رہی بوپوس کے درمیان ملاقاتیں موسطر ثابت ہوئیں معاہدے اور مقاہمت کی یاد داشتوں پر دستخط کیے گئے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائیں گے سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفالح کی گفتر وفاں کی وزرعہ کا سعودی حکومت سے سرمایہ کاری پر اظہار تشکر مکمل تعاون کی یقین بیہانی ملکی معیشت استحکام کی طرف گامزن ہے معیشت کی مضبوطی کے لیے متعدد پالیسی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کی گفتگو دو طرفہ سرمایہ کاری سے دونوں ممالک کے دیرینہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے وزیر پیکٹولیم مصدق ملک کا اظہار خیال وزیر تجارت جام کمال کے مطابق نومبر میں پاکستان کا تیس رکنی تجارتی وفت سعودی عرب جائے کا آئی ایم ایفی پاکستان کے ساتھ نئے قرض پروگرام کی شرائط جاری کردیم واضح کیا کہ پاکستان کسی قسم کی ٹیکس ایم نیسٹی جاری نہیں کرے گا یکون جولائے دوہزار پچیس سے ذرعی آمدن پر ٹیکس کی وصولی شروع کی جائے گی سیلز ٹیکس چھوٹ ختم کی جائے گی مختلف شروعوں پر سیلز ٹیکس کی شرائقی پانچ فیصد کو دس فیصد کیا جائے گا صوبائی حکومتیں ذرعی ٹیکس قوانین میں ترامیم کریں گی فستوں کی کیڑے مار عدویات پر پانچ فیصد ایکسائز ڈیوٹی آئیت کی جائے گی نئے قومی مالیاتی موہدی کی منظوری بھی شرائط میں شامل پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل پر پمپ اور آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کا منافع مزید بڑھانے کی تجویر سارے فین سے پیٹرول اور ڈیزل کی مد میں دو روپے بچتر پیسے فی لیٹر اضافی وصولیاں کی جا سکیں گی ہیل این جی کی قیمت میں سات آشاریا ایک ایک فیصد تک مزید کمی سوئی صدرن کے سسٹم پر نئی قیمت بارہ آشاریا چار سات دولر فی بیرل مقرر سوئی ناظرن کی یہ قیمت بارہ آشاریا نو چار دولر ہو گئی تقسیم کر کمپنیوں کو لائم لاسز اور بجلی چوری کے بہانے پورے علاقے کی بجلی بند کرنے سے روکا جائے سندھ حکومت کا وفاق سے مطالبہ بجلی چوری کا بوچ عوام پر نہیں ڈالا جا سکتا روک تھام کے لئے تقسیم کر کمپنیاں خود اقدامات اٹھائیں وزیر علا سندھ کی ہدایت ای سی سی نے وزید پانچ لاکھ ٹن چینی برامت کرنے کی منظوری دے دی تیس ستمبر تک ملک میں بیس لاکھ ٹن چینی کے زخائر دستیات ہیں اجلاس میں بریفنگ تیرانچی میں انٹر سال دوم پری انجینئرنگ گروپ کے نتائج کا اعلان پہلی تینوں پوزیشنز طالبات کے نام گورنمنٹ کالج فور ومن کی طالبہ آمنہ احسن نے ایک ہزار ایک نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کر دی آغا خان ہائر سیکنڈری اسکول کی نظرہ جمال نو سو چورانوے نمبر لے کر دوسری اور گورنمنٹ جگری کالج فور ومن اسٹیڈیم سیدہ علیزہ نو سو بیانوے رنس لے کر تیسرے نمبر پر رہی کامیابی کا تناسو چیالیس اشاریہ لینالوے فیصد رہا کراچی میں تاجروں کے لیے قوف کی علامت بننے والے بھتا خور کی ساتھی ملزمہ سمیت گرفتاری امران اور شاکہ اور راہیلہ سے بھتا طلب کرنے میں استعمال کیا جانے والا موبائل پان اور اسلحہ پر آمد دو درجل سے زائد بھتا خوری اور ٹکیتی مضاحمت پر شہریوں کو زخمی کرنے کا انتراض کراچی کے مختلف علاقوں میں آج پھر بادل برس پڑے گلشن اقبال گلستان جہور ارطراف میں ہلکی اور تیز بارش شہرہ فیسل یونیورسٹی روڈ اور گلستان جہور میں گاڑیوں کی کتاریں لگ گئیں دفاتر سے واپسی پر عوام کرافک جیم میں پھس گئے قومی کرکٹ ٹیم کی ایک سو سنتالیس سالہ تاریخ کی بدترین شکست شاہین پہلی اننگز میں ساڑھے پانچ سو سے زائد رنز بنانے کے باوجود اننگز کی شکست کھانے والا پہلا ملک بن گیا انگلنگ کے خلاف قومی ٹیم دوسری اننگ میں دو سو بیس رنز پر ڈھیر پہلی اننگز میں سینچریاں بنانے والے قومی بیٹرز شان مسود اور عبداللہ شفیق دوسری اننگز میں ریت کی دیوار ثابت ہوئے کپتان شان مسود گیارہ اور عبداللہ شفیق کھاتا کھولے بغیر پاویلین لوٹ گئے سلمان علی آقا کی کمزور مزہمہ تریسٹھ رنز بنائے آمیر جمال پچپن رنز بنا کر نوٹ آؤٹ انگلیش اسپینر جیک لیچ کی ساتھ وٹھیں قومی کرکٹ ٹیم نے ناکامیوں کی نئی داستان رقم کر دی اور انچان سالہ پرانا ریکارڈ برابر ہوم گراؤن پر تریس میٹ جیت نے ڈھائی سال اور گیارہ میچز گزر گئے گیارہ میچز سے پاکستان کو ساتھ میں سے شکست ہوئی چار برابری پر ختم ہوئے انگلین، آسٹریلیا اور بانگلہ دیس سے سیریز میں شکستہ سامنا رہا اور نیوز وینلز سے سیریز جیت نہیں سکے انگلین اور بانگلہ دیش کے خلاف شکستوں کے بعد پی سی بی کا سیلیکشن کمیٹی میں اکھار پچھار آقیب جعوید، ازھر علی، اصد شفیق اور علیم ڈار بھی سیلیکشن کمیٹی کا حصہ نظرائے کے مطابق قومی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان کی تبدیلی کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا موسیقی